بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستر کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں آگا پاکستان کے کرزے حسنہ پروگرام کے بارے میں وہ تمام پاکستانوں جو کرزہ لینا چاہتے ہیں آگا پاکستان سے تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا آگا پاکستان سے کن کن مقاصد کے لیے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کتنا کرزہ آپ لے سکتے ہیں اور کرزے کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے مہانہ کس کے ساتھ یہ تمام تار تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں اس وڈیو میں دوستر میں آپ کو چار کرزہ جات کے بارے میں بتاؤں گا جرنل کرزہ جات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ایگلی کیرچر کرزہ جات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا لائف سٹوک لون کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سولر ہوم سلوشن لون کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹوپی کے طرف پہلے ہم جانتے ہیں جی جرنل لون کیا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے کلک کر دیا ہے اب جرنل لون کی مکمل تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہے دوستو جرنل لون کے تحت اگر آپ کو چھوٹا مٹا بزنس شروع کرنا چاہتی ہیں کوئی کاروبار آپ شروع کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کرزہ دوستو آپ پندرہ ہزار پیسے لے کر پنتالیس ہزار پیسے تک لے سکتے ہیں اگر ایک بندہ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو ایک بندہ پنتالیس ہزار پیسے تک کرزہ جو ہے حاصل کر سکتا ہے اگر آپ تین بندے مل کے کرزہ لینا چاہتے ہیں گروپ کی شکل میں یا پانچ بندے یا دس بندے یا پندرہ بندے مل کے آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے کرزہ مل جائے گا جو بھی آدمی کرزہ لینا چاہتا ہے اس کی ایج اٹھارہ سال سے لے کر انہ سر سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو جتنا بھی آپ کرزہ لیں گے آپ نے ایک سال کے اندر یعنی بارہ مہینے کے اندر اندر مہانہ کس کے ساتھ کرزے کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو اگلے لون کی طرف بڑھتے ہیں اگلی لون جا وہ ہے اگلی کرچر لون اگر آپ زراد کے کام سے وابستہ ہیں آپ کی ذاتی زمین ہے یا آپ ٹھکے کو اپر زمین لے کر کاشت کاری کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا یہ کرزہ پروگرام ان لوگوں کے لئے ہے جو ٹوٹلی زراد کے اوپر انڈیپینڈنٹ ہیں تو اگر ایسے لوگ جو ہیں وہ جو ہے کرزہ لے سکتے ہیں زراد کے مختلف مقاصد کے لئے یعنی اگر آپ کے پاس اپنی زمین ہے یا ٹھکے کو اپر زمین ہے تو آپ کرزہ لینے کے بعد بیج لے سکتے ہیں جو آپ زراد کے اندر لگانا چاہتے ہیں کھاد لے سکتے ہیں آپ یا مختلف عدویات جو کہ زراد کے اوپر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ عدویات خرید سکتے ہیں اس کرزے کو لینے کے بعد یہ کرزہ دوستو آپ کو پندرہ ہزار پیسے لے کر پچتر ہزار پیسے تک مل سکتا ہے یہ ایک بندہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں پانچ بندے بھی کرزہ لے سکتے ہیں دس بندے مل کے بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو پر اکڑ کے حساب سے آپ کو پندرہ ہزار پیسے کا کرزہ بھی مل جائے گا ایک تو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بندہ پندرہ ہزار سے پچترہ ہزار پیسے تک کرزہ لے سکتے ہیں اور دوسری نمبر پر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے اگر آپ کی پانچ اکڑ زمین ہے یا دس اکڑ زمین ہے تو آپ فی اکڑ پندرہ ہزار پیو بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جتنا بھی کرزہ آپ لیں گے آپ نے چھ مہینے کے اندر اندر مہانا کس کے ساتھ کرزے کو واپس کرنا ہوگا چار مہینے کے اندر بھی آپ کرزے کو واپس کر سکتے ہیں چھ مہینے کے اندر بھی کرزے کو آپ واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد جو بندہ کرزہ لینا چاہتا ہے اس کی ایج اٹھارہ سال سے لے کر اونہ سر سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے اس کے بعد دوستو آگے بات کرتا ہوں جو لائف سٹاک لاؤن کے بارے میں اب لائف سٹاک لاؤن کیا ہے وہ تمام پاکست سیلنج جو ٹوٹلی اگلی کیرچر کو پر انڈیپینڈڈ ہیں جو زراد کا ہی کام کرتے ہیں ان کی روزی روٹی زراد سے ہی چلتی ہے تو ایسے لوگوں کو گائیں بینسے لے کر دی جائیں گی تاکہ وہ ایسی گائیں بینسے ان کو دی جائیں گی جو دودھ دیتی ہیں تاکہ وہ دودھ کو بیچیں اور اپنا گزارہ جو ہے دودھ کے ساتھ بھی کریں اور ساتھ ساتھ زراد سے بھی اپنی آمدن کے مائن ٹھیک ہے تو لائف سٹاک لاؤن جو ہے آپ کو بیس ہزار پیسے لے کر ساٹھ ہزار پیسے تک مل سکتا ہے ایک بندہ بھی یہ کرزہ لے سکتا ہے اور پانچ بندے مل کے بھی کرزہ لے سکتے ہیں گروپ کی شکل میں اور سات بندے مل کے بھی یہ کرزہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنا بھی دوستہ آپ کرزہ لیں گے آپ نے بارہ مہینے کے اندر اندر مہانہ کے ساتھ اس کرزے کو واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بندہ کرزہ لینا چاہتا ہے اس کی عمر اٹھارہ سال سے لے کر انہ سٹھ سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آگے والا جو لون ہے اس کا نام آجی سولر ہوم سلوشن لون ٹھیک ہے اگر آپ سولر ہوم سلوشن لینا چاہتے ہیں تو اس سے پروگرام کے تحت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بجلی بہت جاتی ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس پروگرام کے تحت آپ کو آئی ای سی سٹیفائیڈ سولر سسٹم جو ہے وہ لے کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے یہ آپ کو لے کر دیا جائے گا مہانہ قسطوں کے اوپر یعنی سولر سسٹم جو ہے اگر آپ دو لاکھا ہے ڈائی لاکھا ہے یا جتنے کا بھی ہے وہ آپ کو گھر کے اندر لگا کے دیا جائے گا تاکہ جو بجلی کا آپ کا گھر کا سسٹم ہے وہ چلتا رہے بجلی آپ کو چوبیس گھنٹے ملتی رہے ٹھیک ہے تاکہ یہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی آپ جاری اب آری اس ساری کھپ کھپائی سے آپ جو ہے دور رہے جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ آئی ای سی سارٹیفائیڈ سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو دس ہزار پیسے لے کر پچتر ہزار پیسے تک کرزہ جو ہے وہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ تین بندے مل کے بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں پندرہ بندے گروپ کی شکل میں بھی کرزہ لے سکتے ہیں اس کرزے کے دوستو آپ نے جو ہے مہانہ کس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سولر جو ہے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو لگا کے دے دیا جائے گا اب اس کی ٹوٹل قیمت پچتر ہزار ہے یا ایک لاکھ ہے دیر لاکھ دو لاکھ جتنی بھی ہوگی وہ آپ نے مہانہ کس کے ساتھ جو ہے اس پیسوں کو اتارنا ہوگا جو بندہ یہ کرزہ لینا چاہتے ہیں اس کی اٹھارہ سال سے اکر اناسر سال کے درمیان میں ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ چاروں لون کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھا جو کی ہیں مزید تفصیلات کے لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں کے تمام تر تفصیلات آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو اگلی وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آگے والی وڈیو آپ لازمی دیکھئے گا اس کے اندر آگے والی لون کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ وڈیو ختم ہو رہی ہے اوپر آگے والی وڈیو آپ کے سامنے اس کا آئیکن سکرین کو پر آ چکا ہوگا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسان رہی ہوگی اس طرح کی مزید اچھ اچھ وڈیو دیکھنے کے لئے بینکس نیوز ڈوٹ پے کے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید افصالات کے لئے بینکس نیوز ڈوٹ پے کے ویب سیٹ کا وزٹ کرنا مت بولے گا لینک نیچر ڈسرپشن کے اندر دیا ہوا ہے